بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے گریپ فروٹ ٹی بہت ہی مزے گی بنتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہم گرم پانی میں بھی اس کو بنا کے پی سکتے ہیں یعنی گرم گرم بھی پی سکتے ہیں اور برف ڈال کے یعنی تھنڈا کر کے بھی اس کو پی سکتے ہیں تو دونوں ہی صورتوں میں یہ بہت ہی مزے گی بنتی ہے تو آج یہ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ریسپی کوریا میں زیادہ استعمال ہوتی ہے وہاں پہ گریپ فروٹ اور دوسرے بہت سارے فروٹ میں ٹی بنائی جاتی ہے بنی بنائی جو مارکٹ سے ہے اس کے جار ملتے ہیں تو آج ہم بھی ایک جار بنائیں گے اور بہت ہی ریفریشنگ انشاءاللہ بنیں گے تو بینہ وقت زائے یہ ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے تین عدد گریپ فروٹ لیے ہیں تو اب ہم انہیں کٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن 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 اس کی اچھے سے صفائی کر لیں گے یہ جو لیئر ہے یہ اتار دیں گے سفید سفید میں نے دو عدد جو ہیں گریپ پروٹ ان کو اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے چھیل کے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کلر دونوں کے مختلف ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اس کے جو ہے پرپس نکال لیں گے اس طرح سے کھولیں گے اور پرپس نکال لیں گے پرپس نکالنا بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارے پرپس جو ہیں نکل گے اس طرح سے ماشاءاللہ بہت ہی آسان ہے اس کے پرپس نکالنا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیں گے الحمدللہ پرپس جو ہیں وہ اچھے سے نکل گئے ہیں الحمدللہ تو اب ہم اس میں ڈالیں گے دو کپ چینی بسم اللہ اور اچھے سے مکس کر لیں گے الحمدللہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے الحمدللہ تو ایک گریپ فروٹ جو ہے وہ ہم نے بچا لیا تھا تو اس کے ہم سلائسز کٹیں گے الحمدللہ سلائسز ہم نے بڑے زبردست سے کٹ لی ہیں تو اب ہم انہیں جار میں ڈال دیں گے ایسے کناروں پہ ڈال دیں گے اس طرح سے سائیڈوں پہ اب ہم جار کو بھر لیں گے بسم اللہ احمد اوپر تھوڑی چینی ڈال دیں گے تھوڑی سی چینی مینی اوپر ڈال دی ہے اوپر سے بند کر دیں گے بسم اللہ 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 الحمدللہ ہماری گریب فروٹ ٹی بہت ہی مزے گی بنی ہے اور گرم پانی میں بھی بہت ہی مزے گی بنی ہے اور برف ڈال کے تو بہت ہی مزے گی بنی ہے کیونکہ گرمیاں ہیں تو آپ برف ڈال کے پیئیں بہت ہی انشاءاللہ مزا آئے گا تو آپ ضرور 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 ٹرائے کیجئے گا الحمدللہ تو آج کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگیا تو آپ لائک کر سکتے ہیں کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں دوستوں اور فیملی میمبر کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیگن کو لازمی پریس کر لیجئے گا تاکہ لیٹر اس ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر مل چکے ہیں تو اسی دعا کے ساتھ مدسر صدی کو اجازت دیجئے ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور مزے مزے کی گرائب فوڈ ٹی بنا بنا کے پیتے رہیں اللہ حافظ